اسلام علیکم میں ہوں ایرم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے نیشنل اور انٹرنیشنل افیرز پر مباشر صاحب کے ساتھ اسلام علیکم مباشر اسلام علیکم جی ایرم جی کیا آل ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں اللہ کا شکر کیا ہو رہا تھا ویکنڈ پہ کام ہو رہا تھا میں تو یہی پہ بیٹھا ہوا تھا اسی جگہ پہ اور کام کر رہا تھا ورکہالک تو آپ ہیں میں اللہ کا شکر ہیں چلیں گوڈ اچھا آپ نے دیکھا عمران خان جو ہے وہ بغیر پروٹوکول کے سڑکوں پہ گلیوں میں پھر رہے تھے بغیر سٹاف بغیر کوئی گارڈ اینیتھنگ تو اپوزیشن کو بڑا اعتراض اس چیز پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کو پاگل بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک عجیب سی بات ہے اپوزیشن نے پکڑی اور نہ عمران خان کو احساس ہوا این سی او سی کے ہدایات کے مطابق ویکنڈ پہ تمام مارکٹ سے بند ہونے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ سیرڈے اور سنڈے کو بند ہونی چاہیے ہیں حضیر اعظم سیرڈے کے دن جاتے ہیں بغیر پروٹوکول کے چلے وہ چلے گئے بڑی اچھی بات ہے لیکن انہوں نے بھی خلاف ورزی کی مارکٹ جانے کی ہفتے کے دن اور جن لوگوں سن کی وہاں بات چیت ہوئی جنہوں نے سب اچھا کھا اور ان کی حکومت کی تعریفیں کی ہیں ان کو تو فوراں پکڑ کے اندر کہتا ہے کہ وہ مارکٹ کیسے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات صحیح ہے ان سی او سی نے تو کہا وہ ہے کہ مارکٹ بن ہوگی سیرڈے سنڈے کو آپ وزیر اعظم خود مارکٹ جا رہے ہیں ہفتے کے دن تو باقی ملک کی مارکٹ کو اور ان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ بات کسی نے نوٹ نہیں کی تھی پروٹوکول کے اوپر سب کی نظر تھی پروٹوکل چھوڑ دیں مارکٹ تو آپ نے سیرڈے سنڈے کو بند کی بھی تو آپ کیسے جا رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ کیوں ہیں بلکل ٹھیک ہے اور وہ بھی دکانے کھول کے بلکل ٹھیک ہے آپ نے بند کیوں نہیں کریں آپ کا تو آرڈر ہے آپ وزیر اعظم اس ملکے ہی ہے آپ نا بغیر سوچے سمجھیں یہ لوگ کرتے کام پبیسٹی سٹنٹس یہ وہ جسا میرا کرتی ہے بہت زیادہ اس کو پبیسٹی ہنگری ہے یہ پی ٹی آئی کی گرمنٹ کو بھی وہی بیماریاں ہوگی ٹھیک ہے ہاں نہیں پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ بلکل ٹھیک ہے اچھا اب انٹرنیشنل چیز پہ بات کریں تو ممتہ بینر جی نے تیسری دفعہ الیکشن ون کیا ہے اور بی جی پی کو ہرا دیا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو بہت سیرس ڈبیکل ہے بی جی پی کا اور اس کا مطلب ہے کہ رائزنگ ڈس کنٹینٹ ہے بی جی پی کے اوپر اور جو آنے والے ان کے جنرل ایکشنز ہیں یہ اس کا پیش خیمہ ہے ٹھیک ہے اور ممتہ بینر جی ایک پاپلر لیڈر ہے ہے یعنی تھرڈ فورت لیول پہ ہمیشہ ہوا ہی ہیں پورے ہندوستان میں بنگال میں مودی نے خود کیمپیننگ کیے جا کے ٹھیک ہے اور اس نے جلسوں سے خطاب کر کر کے اس نے ہندوفتہ کی سوچ کو اور ہندوفتہ کی تھیوری کو بڑا پروموٹ کیا کووڈ کا اس نے مزاق اڑایا وہاں پہ اور ہم نے یہ کر دیا اب وہ دونوں ان کے گلے پڑ گئی ہیں بلکل تھی تو دیٹ نینز کہ ہندوستان کی جو ایک بڑی واضح اکثریت ہے دیف سائلنٹلی ووکن اپ اگینس نرندر مودی اور آنے والے الیکشنز ہیں یہ اس کا ایک پیش خیمہ ہو سکتا ہے انفورچنٹلی راہل گاندی بڑے کمزور ایک نیچے سے کالی نکال دینا تھا اچھا ٹھیک ہے سو آپ کو لگتے آنے والے وقتوں میں یہ جو بہت ریلیجن کا ایلمنٹ مودی نے بہت ہائلائٹ کر دیا ہا تھا ہندوزم کو اور سارا کچھ وہ آہستہ آہستہ وائلنس اور یہ ساری چیزیں لیکن آبیسٹی اس طرف جا رہا ہے لیکن آپ کو میں ایک بات ہوں کہ اب میری بات اگر لوگ مائنڈ نہ کریں پلیز میں بڑے عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں ہندوز کو میں ڈس رسپیکفل نہیں ہوں لیکن ہندو ریلیجن کوئی چیز نہیں ہے یہ انترپولیجکل گروت ہے ہندو کا مطلب ہے ہر وہ شخص جو انڈس کے کنارے پہ ہے ٹھیک ہے تو ایدر سائیڈ آف دی انڈس یہ انسائیکلوپیڈیا برٹینکا جو ہے وہ اس کو کرتی ہے یہ جب انشنٹ رویڈیونز کو مار پڑی تھی اور وہ سب کانٹینٹ میں آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ بڑا علاقہ ہے اس کی بڑی فوج ہوگی اس کو لکھے جاتے ہیں اپنا علاقہ فتح کریں گے واپس تو انہوں نے کہا یہاں کوئی گائی کی پوجا کر رہا ہے کوئی بندر کے بیچے لگا رہا ہے کوئی کالی ماتا کے کوئی ہنمان کے بب ٹھیک ہے جو اپنا فیت ہے تو انہوں نے ان سب کو اکھٹا کرنے کے لیے کہا آپ جو ہندوز انہوں نے کہا اچھا شکریہ ہندوز تو اسی جو ہندوزم اروجنیٹڈ اگر آپ برٹینکہ پڑھتی ہیں انسائیکلوپیڈیا تو یہ ایکچلی انترپولوجیکل ریلیجن ہے یہ وہ آسمانی مذہب نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں افنڈ نہیں کرنا جاتا اپنے کسی ہندو فالور کو یا دوست کو لیکن یہ ایک فیکٹ ہے تو آپ اس طرح سے دیکھتی ہیں تو ایکچلی مسلم جو ہیں وہ مجورٹی ہیں ہندوستان کی ٹھیک ہے اور وہ مائنورٹی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو تو آپ ایک مائنورٹی جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ جو کر رہی ہے نا اس کا کمیازہ ہونا ہے دوسری چیز آپ کے کونے بات دوں ایک لمحے کے لیے اگر آپ مان بھی لیں کہ وہ مذہب ہے مجھے یہ نہیں اگر کوئی کنمنس کر لیتا تو سو بیس ملا لیے ہم نے مان دیا کہ مذہب ہے تو اس میں چار ایسی کٹیگریز ہیں کہ برامن ہیں برامن پھر ان کا آتش پھر ان کا انڈ میں دالت آتا ہے پھر وہ اچھوٹ آتا ہے وہ انٹیچبلز ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا اور ساتھ کھانا لگانا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ہندو تو نہیں ہے ہندو تو برامن ہوئے تو برامن تو ہندوستان میں پندرہ کروڑ کے قریب ہیں ٹھیک ہے تو ہندو میں کسی بھی طرح ایک مجورٹی ریلیجن نہیں بند تھا ہندوستان میں یہ غلط پروپیگنڈا ہے مودی وغیرہ کا ٹھیک ہے تو ایونچلی وہ فال بیک اور یہ ان کو بڑی بری طرح فائر کرے گا اچھا ٹھیک ہے یہ کافی آپ نے انفارمٹیف قسم کی انلائٹننگ چیز مجھے بھی آپ نے اپنی مرضی ہے لیکن یہ ایک ہسٹری تو ہمیں یہی بتاتی ہے بلکل ٹھیک ہے ہسٹری تین مذاہب کے مطلق بتاتی ہے جو آسمانی مذاہب ہیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی قوم جو ابراہمک ریلیجنز ہیں بلکل ٹھیک ہے آسمانی تو یہی ہے ٹھیک ہوگی اب ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں تو جو ان کی کرناٹکہ ریاست ہے اس کے اندر چوبیس لوگ کل فوت ہو گئے جس میں سے میرا خیال ہے زیادہ ترجمہ وہ آکسجن کی کمی کی وجہ سے ہوئے جس میں سے دس کرونا پیشنٹ سے باقی ویسے آکسجن نہیں ملی تو یہ کیا ہے کیوں نہیں انڈیا مینج کر سکتا ہے دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے کامن پرابلمز ہیں ہندوستان میں بھی جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس نے پبلک سیکٹر کو اوورٹیک کیا ہے ایڈوکیشن میں بھی اور ہیلتھ کیر میں بھی اور یہ کوویٹ کے اندر بیش بہا پیسہ بنایا جا رہا ہے اور یہ امواج جو ہیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک ہزار میں سے ایک کوئی ملتا ہے کہ بولی وڈ والا چلا گیا یا کوئی ایسا یا امیر آدمی ابھی تک آپ کسی امیر آدمی کی موت کا کوئی مواجہ جو بلینیرز ہیں بلینیرز ہیں ان کے کیونکہ آج جو ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے دیلی اور بنگال اور کنناٹکا اور یہ ان سارے علاقوں میں پرائیوٹ ہسپتال جو ہے مجورٹی میں ہے گورنمنٹ ہسپٹلز بہت کام ہے ٹھیک ہے تو پرائیوٹ ہسپتالز کے اوپر گورنمنٹ نے بولٹ ڈالا ایمرجنسی ڈیکلیر کر کے تم نے کوویٹ کے پیشنٹ کو لینے ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو پکڑ کے اس کو ہزار پیا پر ڈے دے رہے ہیں اور اس کو بیڈ پر لٹھا رہے ہیں اور اس کو ٹیسٹ دے رہے ہیں کہ یہ کوویٹ پوزٹیو ہے اس کی سیچوریشن کم ہوگی اس کو ہم آکسیزن دے رہے ہیں ٹھیک ہے آجا اور یہ ڈراما چل رہا ہے پھر چار دن بعد پانچ دن بعد ایرم بی بی آتی ہیں یا کوئی بولی وڈ والا آتا ہے یا کوئی میر آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تمہیں پیسے جتنے مرضی تمہیں چاہیے میرے پیشنٹ کو دیکھ لو تو پھر اس کو وہاں پہ اسی دن وہ شنکر جائے کشن کو ڈسچارج کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور فوراں اس کو اس بیڈ پہ کر دیا اور اس کو ونٹلیٹر پہ کر دیا تو اس طرح وہ اپنے بیڈز بھی فل رکھ رہے ہیں اوکی اور پھر وہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیر ڈیلی وہ چارج کر رہے ہیں پھر آکسیجن کا لگ پھر کیا کرتے ہیں دوائیوں کی شارٹج انہوں نے کر دی کہ جی ایزو میکس شارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ڈاکٹر نے لکھ کے دے دی آپ کو ایزو میکس کے جا کے لے آئیں آپ کہہ رہے ہیں ایزو میکس ملنی دی تو وارڈ بائی جو آپ پاس آئے گا ساتھ مل سکتی ہے کیسے بس یہ ہے مہنگی اچھا جی یہ ملے گی یہ بھی ملے گی یہ ٹرپ مل جائے گی سب بالکل ملے گی آپ کو یہ پچاسزار روپیہ کا نسکہ ایک پیشنٹ کا اچھا اب وہ ویسے تین ہزار روپیہ کیوں نہیں تھی تو انڈین پچاسزار کا مطلب ہے لاکھ روپیہ پاکستانی سو اس وقت ہندوستان میں بہت سی امباد جو ہیں وہ ان خون چوسنے والے ہسپتالوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں جنہوں نے اس کو ایک وحشی قسم کا کاروبار بنایا ہوئے اور میں کہتا ہوں کہ جو ہسپتال اس طرح کا کاروبار کرتا ہے وہ پروسٹیٹیوٹ سے بھی زیادہ برہ ہے بلکل ٹھیک ہے میری نظر میں جو انسانی جان کا کاروبار کرتا ہے اور کیونکہ گاوننس ویک ہے ان کی اور یہ ہمارے ہاں بھی ہے بلکل جی یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہے میں آپ کو لوہر میں بتا سکتا ہوں تو جس دن آپ چاہیں گی میں نام لینا شروع ہو جائے گا میں نے کئی دفعہ لیا میں نے پکڑے بھی ہیں یہ بیٹھے میں آپ کے سامنے رہا ہوں صاحب بھی اور شویب صاحب بھی ہم نے تو اسپتالوں میں ڈیٹڈ بوڈیز پکڑی ہیں جنکو انہوں نے ونٹلیٹر پر ڈالا پانچ دن پہلے ڈیٹھ ہو گئی اور وہ پیسے لاکھ رویہ پر ڈیچارج کر رہے ہیں اس کو یہ جو گھٹیا آدمی ہے دنیا کے جس مرضی کونے میں بلکل ٹھیک ہے لائن آرڈر کی کمی ہے لائن آرڈر کی کمی ہے لیکن ایتکس کی بھی کمی ہے ایک بات یہ ہے فرض کریں آپ کے پاس کم پیسے ہیں یا میرے پاس نہیں ہے پیسے ابھی تو ہم اس تمام مشکل کے باوجود ہیروین یا کوکین فروشی نہیں کریں گے چاہے اس سے پیسہ بنتا ہو ہمارے لوگ لینے والے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے ایتکس نیجازت ہے کہ جو ہمارے بچوں کے لئے چیز اچھی نہیں وہ ہم کسی کے بچوں کو کیوں تھے تو اس میں ایتکس اور موریلیٹی کا بھی بڑا تعلق ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے اوپر سے ڈنڈے کی بھی بہت ضرورت ہے یہاں پہ تو ڈنڈے کے ساتھ ہی انسان بنتے ہیں سارے اچھا آپ نے دیکھا ہے فردوس آپا نے کیا کیا ہے فردوس آشے قوان نے اتوار بزار میں جو اسسسٹنٹ کمیشنر ہے ان کو ڈانٹا اور کافی زیادہ ہی ڈانٹا اور مریم نواز نے تو کہا ہے کہ جی انہیں معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مریم نواز کو تو بسی یاد کرا دیں کہ ان کے چاچا جی نے کوئی ڈیڑھ سو سینئر بیوروکریٹس کو ڈانٹا بھی ہے پبلکلی ہومیلیٹ بھی کیا نکالا بھی ہے ٹھیک ہے اور گریڈ سیونٹین کے لوگوں کو گریڈ ٹوینٹی ون پہ پرموٹ کر کے پر کام پہ چلائیں ہیں غلط اور طریقہ ہے وزیر یا مشیر جو ہوتا ہے اس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ شو کاؤس نوٹس ایشو کرتا ہے وہ اس کو معتل کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ایک عزت کے ساتھ آپ بیستی کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے فردوس عاشق نے وہ لائن کروس کر لی ہے اور وہ لائن اس ملک میں بہت لوگ کروس کر رہے ہیں اور ان کے کافی وزراء کروس کر رہے ہیں اپنی این ایفیشنسی کو یا بیورو کریٹس کے اوپر لے رہے ہیں پوسٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے بہت سے منسٹرز جو ہیں وہ خود انیفیشنٹ ہیں انکومپیٹنٹ ہیں اور کچھ کرپی ہیں کرپی زیادہ یورپین پارلمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا پاکستان کے اگینسٹ تو اس سے ہماری ٹریڈ پر کتنا افیکٹ آئے گا اس پر ابھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ جو ہے ایک سمبولک ریزولوشن ہے یہ لیگل اور بائنڈنگ نہیں ہے ہمارے پکستان کے باشر ہے اس چوندہ سے دور ہے بھی یہ چلتے ہیں ایک ہمارے پاکستان کے بارے سارے ہیں پہر چودہ بیلونڈ دولار کافتا ہے وہ سبب رہا ہے بہت سے مطلب ہے پاکستان کے سفارت خانے پچھلے کچھ مہینے سے سوڑتے ہیں اس سے بارے ہیں اور وہ تھے کیوں کیا وہ نہیں ایک بات کرے ہیں ایک دوارے اور کوچ محمد کریں کچھیں دیکھے چھتے ہیں معایے تم سے پاکستانی پسکتے ہیں تو ہمارے سوارتکاری کا یہ بہت ایک سیریس ڈیبیکل ہے شامنمود قریشی کو تو اس پر صیفہ دے دینا چاہیے اگر تھوڑا سا ایتکس اور موریلٹی کے بات کریں تو کوئی اور تو لے گا نہیں اس وقت ان سے کابینہ میں افراد ہی ہے تو یہ ہے کہ جس دن وہ کاؤنسل آب منسٹرز کے پاس آگئی اوزن پاکسانی ہے جب یہ آجائے گی اور ٹریٹ وغیرہ اچھا بھی ہے آپ کے ویسے بند ہو سکتے ہیں آپ کا ٹریٹ بلک ہو سکتا ہے آپ کے پر سنکشن لگ سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے گوڈ نیوز کی بات کر لیں عمران خان جو ہیں وہ دورے پہ جانے لگے ہیں سعودی عرب تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمیں معاشی خوشخبری مجھے یہ نہیں پتا لیکن دیکھیں جب ہیڈ آف سٹیٹ کا دورہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے سارا کام ہوا ہوتا ہے تو آبیسلی اس دورے کے تین ایسپیکٹ ہیں ایک تو کانفیڈنس بیلڈنگ ہے جو شاہ محمود کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے سعودی عربیہ نے ریاکت بغیرہ کیا بتا یہ اس کے بعد پہلا طور ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے اس کے بعد آپ کنسولیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پوزیشن بھائی پہ اور تیسہ یہ ہے کہ آپ مزید کیا ایڈوانٹل لیتے ہیں تو آئی کنونی ہوپ کہ اس سے بائی لیٹرل ٹاکس ہوں گی اور پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کو فائدہ ہوگا اور آئی آلسو ہوپ کہ بجائے پاکستان ایک یا دو بلین ڈالر ایڈ لینے کے یا آئیل کے اوپر ڈیفرٹ پیمنٹ لینے کے نوم سٹی جو بن رہی ہے اس پر ستہ لاکھ مزدوروں کی گنجائش ہے جی آپ نے پہلے بھی یہ بات کی پاکستان کا مثلا پندرہ بیس لاکھ مزدوروں کی نوکرییاں لیا ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر بیس لاکھ کر ہمارے خوشحال ہو جاتے ہیں لانگ ٹرم کے اوپر یہ بہتر ہے بلکل اگریڈ جی اچھا جی افغانستان کے اندر دھماکہ ہوا ہے ٹھیک ہے تھرٹی لوگ جو ہیں وہ جا بہک ہو گئے ہیں ساٹھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ کس وجہ سے یہ کس طرح جاری ہے ایک امریکن لابی ہے بڑی سٹرانگ جو نہیں چاہتی کہ وہ امریکہ کو ایگزرٹ کریں اور جس میں ان کی یہ جو سپیشلی ڈیفنس آرمز مینیفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ بڑی پارفول ہے بلیک پوٹر بیونی کے لیے کام کرتی ہے درکل پوٹر بیونی کے لیے کام کرتی ہے کہ یہ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے تاکہ امریکن گورنمنٹ کو پھر ڈیپلمائٹکلی پوش کیا جا سکے کہ now is not the right time to pull out ٹھیک ہے تو ہمارے پول آؤٹ کرنے سے یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا سو ابھی تو ہر قسم کا ٹسل چلنا ہے ایٹس ٹو پرمیچور فور می تو ٹیلیو کہ یہ کس وجہ سے ہوا ٹھیک ہے there can be many reasons but most importantly میرے ذہن میں جو ریزن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ خود امریکنز کا یا کوئی ایک سیگمنٹ کا کیا دھر ہے ٹھیک ہے کہ جس وجہ سے یہ ہوئا ہے لیکن آپ کا ذاتی طور پر کیا خیال ہے کہ امریکہ سٹینگ ان افغانستان لانگر is beneficial for the rest of the world لیکن امریکہ شونٹ بین دیر in the first place وہ غلط طرق سے آئے انہوں نے پرمائز بنایاتا 9-11 کا ہاں جی انیس میں سے سترہ آئی جائے کر جو تھے وہ تو سعودی عربیہ کے تھے اٹیک انہوں نے افغانستان پر کر دیا تو پہلے تو اس کا توکنی بنتا دوسرا وہ اس وقت کی تالبان گورنمنٹ سے مولا عمر سے اسامہ بن لادن کو ڈیمانڈ کرے تھے تالبان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کو ریکنیز کر لے ہم کر دیتے ہیں یہ ان کو ریکنیز بھی نہیں کر رہے تو کہتے ہیں کہ تم ڈپلومیٹک نومز پورے کرو بالکل تو تالبان اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ان کی ڈپارنٹی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں ریکنیز کرو کہ تم ڈپلومیٹک اس میں آئیں گے نا کیلے میں تو تم ہم کہہ رہے ہو ہم روگ ایک آرمی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم ڈپلومیٹک نومز پورے کرو ایو ان کے تو وہ تو نہیں ہوگا ہمارے پر بینڈنگ کیسے ہے پھر انہوں نے کہا ہم تھرڈ کانٹری میں بیج دیتے ہیں پتہ نہیں کتنے بندے ان کے مارے جا چکے ہیں ان کے فگرز تو آتے نہیں ہیں لیکن مارے تو کہیں ہیں مارے گئے ہیں تو اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتے they want China to come in they want other countries to come in and share the burden لیکن یہ ہے کہ وہ کتنا پوسیبل ہے اتنا پوسیبل نہیں ہے لیکن بریٹش اور امریکنز میں ایک فرق ہمیشہ رہا ہے اور یورپینز میں بلکہ پورچگیز میں فرنچ میں بریٹش میں اور امریکنز میں کہ بریٹش نے جب بھی کوئی کالونی بنائی ہے یا جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے وہاں ڈیولپنٹ کی ہے چاہے روڈز بنائی ہے ریلویز بنائی ہے پوسٹ آفس بنائی ہے پولیس بنائی ہے بیروکرسی بنائی ہے ایک سسٹم پورا ہم اس کو جو مرضی کہیں بٹ انہوں نے کیا یہ سب کچھ اسٹیبلیف کیا فرنچ جتنی کالونیز ہیں وہاں دول اڑ رہی ہے پورچگیز جتنی کالونیز ہیں وہاں پہ اپنا پانی نہیں ہے پینے کا ٹھیک ہے امریکن جتنی کالونیز ہیں وہاں نسلیں تباہ ہوئی ہوئی ہیں اوکے ٹھیک ہے so credit goes to the Britishers I think the British were better people کبزہ کرنے میں وہ کیا بٹ انہوں نے ہمیشہ کانٹریبیوٹ کافی کیا آپ دیکھیں آپ کا بھی تک education system وہ ہے ہماری ریلوی لائنز ہوئی چل رہی ہیں آپ کے نہری نظام نہری نظام بھی ہوئی چل رہی ہے بلکل چھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہے ہاں جی system rules سارے وہی اپلائے ہو رہے ہیں پہلے انڈین آمی جو تھی وہ برٹیش آمی تھی نا ہاں جی تو پاکسان جب بنا تو 1947 ڈیوائی ہوئی اور وہ ایساں ڈیوائی ہوئی کہ 1 core 2 core انڈیا رہ گی 3 4 4 core پاکسان آگئی پر 5 اور 6 7 ادار چلی گئی 8 9 ادار اسا سی دیویشن ہوئی دیویشن ہوئی اچھا اینے 249 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نے دوبارہ رونا مچا دیا کہ جی ری الیکشنز ہونے پی ٹی آئی کے لیڈرز کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے وہ ہارے کیوں ہیں اچھا اور وہ ہر الیکشن آرے گیانے والا یہ بھی میں بتا دوں اس میں کسی دانلی کی ضرورت نہیں پی ٹی آئی کی جو مین سپورٹ تھی وہ خواتین میں تھی ٹھیک ہے اینے 249 میں آپ دیکھیں سات پرسنٹ سے بھی کم خواتین نے ووٹ ڈالا جا کے ٹھیک ہے جنہوں نے پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا جب آپ کی مہنگائی ہوئی ہے آٹا دال چینی ساب کچھ مہنگا ہوگا تو بھئی میں تو اپنی بیوی کو ایک لمسام رقم دیتا ہوں نا کہ اس سے تم کچن چلال بلکل اب وہ اس کو پرابلم ہو گئی ہے پہلے اس میں تیس زن گزارا ہوتا تاب اس میں اس کا ایکیز زن گزارا ہوتا ہے تو پھر اس کو اور چاہیے ہوتا ہے گھر میں لڑائی ہیں شروع ہو گئی تو یہ جو مہنگائی بیٹ گاوننس کی وجہ سے ہوئی ہے اس نے پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا ووٹر اور سپورٹر تھا اس کو ہٹ کر دیا انہوں نے ووٹ دینا چھوڑ دیا اچھا میں اس میں یہ کہہ دوں کہ میں عمران خان کا جو لاسٹ ریپسٹ کو لے کر بیان تھا اس کی وجہ سے میں اس وجہ سے ووٹ نہیں دیں کہ وہ ایک کلر بیانتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ law کو implement کرنے کی بجائے اگر آپ لوگوں کے اوپر value judgments دینا شروع ہو جاتے ہیں تو that is uncalled اور آپ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بوری بات ہے وکٹم شیمنگ بلیمنگ everything تو یہ بس ٹھیک ہے thank you so much as usual بہت insightful تھا بہت مزایا thank you so much for watching آپ کے کوئی comments ہو please comment section میں comment کیجئے گا take care اللہ حافظ